بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز خواتین و حضرات آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ جانیں گے حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی مکمل داستان ناظرین سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بے شک اللہ اپنے پاک بندوں میں سے انہیں زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص پریزگار اور گمنام ہوتے ہیں جن کے چہرے گرد آلود بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہوں اگر وہ عمرہ کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے اگر کسی محفل میں موجود نہ ہو تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے اگر موجود ہوں تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے اور جب مر جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عویس کرنی رحمت اللہ علیہ انہی لوگوں میں سے ہیں صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عویس کرنی کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا قد درمیانہ سینہ چوڑا رنگ شدید گرمی داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی اس کی نگاہیں جھکی جھکی اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے زارو کتار رونے والا ہے اس کے پاس دو چادر ہیں ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑنے کے لیے دنیا والوں میں گمنام ہے لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچہ ہے تو اللہ پاک ضرور اس کی قسم کو پورا فرمائے گا اس کے سیدھے کندے کے نیچے سفید نشان ہے کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ لیکن عویس کرنی سے کہا جائے گا تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر چنانچہ وہ قبیلہ ربیہ اور مذر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کی سفارش کرے گا ناظرین عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو خیر التابین کا لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے عطا ہوا آپ بیت المقدس میں پیدا ہوئے اور بعد ازاں قیرن یمن میں سکونت اختیار کی آپ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم آپ کی عوائل عمری میں وفات پا گئے تھے بحالت یتیمی آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش و دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جب حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے ہوش سنبھالا تو اپنی والدہ کو بیمار اور نابی نہ پایا لہٰذا اسی وقت سے آپ نے اپنی والدہ کی خدمت و عطاعت کو اپنا فریضہ بنا لیا اور اس میں کبھی کسی قسم کی کوئی کمی اور کتاہی نہ کی والدہ کی فرماورداری اور خدمت کی بینا پر ہی آپ کو بارگاہِ الٰہی اور بارگاہِ نبوی میں مقبولیت ملی آپ کا نام عویس بن عامر اور دوسرا نام عبداللہ بھی بیان ہوا ہے لیکن احادیث میں آپ کا تذکرہ عویس کے نام سے ہی ملتا ہے دیگر کتب سے بھی آپ کے نام عویس کی ہی تصدیق ہوتی ہے آپ کی کنیت ابو عمرو تھی آپ کے القاب میں سب سے اچھا لقب خیر التابین ہے جو روایت کے مطابق آپ کو بارگاہِ رسالت سے عطا ہوا آپ کے القابات میں سید التابین بھی ہے کشف الماجوب میں آپ کو آفتاب امت اور شیخ ملت الدین کے القابات سے نوازا گیا ہے حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی شہرت دوام عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے باقی نسبتیں عویس کرنی رحمت اللہ علیہ سے تعلق کی بنیاد پر قابل ذکر تو ہو سکتی ہیں لیکن ان کا اصل نسب نامہ عشق رسول ہے رہتی دنیا تک جب کبھی عشق رسول کا تذکرہ ہوگا وہ آپ کے نام نامی کے تذکرے کے بغیر ادورہ رہے گا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فنافر رسول کی بات ہوگی تو حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ لازمی ہوگا تاریخ اسلام میں علماء کرام نے حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے آپ کی نیکی تقوی پریزگاری اور زہد کے بہت سے واقعات تحریر کیے ہیں حضرت عویس کرنی کا اپنی ماں کی خدمت ان کی عطاعت و محبت میں فریفتہ رہنا اور خصوصاً ماں کی محبت میں مشغول رہنا قابل رشک ہے اسی بے مایا عشق اور محبت مادر اور ان کی خدمت میں مستغرق رہنے نے آپ کو عاشق فنا سے عاشق بقا بنا دیا آپ کا شمار اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص بندوں میں ہوتا ہے آپ کا شمار تابین کبار میں ہوتا ہے آپ نے اہد نبی کا دور پایا لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے فیضیاب نہ ہو سکے اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنی والدہ کی ضعیفی اور نابینہ ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑ کر سفر نہیں کر سکتے تھے لہٰذا عویس کرنی تابعی ہیں صحابی نہیں لیکن دو جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ماں کی خدمت کو فریضہ بنانے کو خراج تحسین پیش فرمایا حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ تم میں سے جو بھی عویس کرنی رحمت اللہ علیہ سے ملے اس سے دعا کرائے ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خاص طور پر یہ حکم دیا کہ اے عمر جب تم عویس کرنی سے ملو تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ تمہارے لئے دعا مغفرت کریں کیونکہ وہ قبیلہ ربیہ اور مزر کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا دوسری روایت میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دونوں کو حضرت عویس کرنی سے طلب دعا کا حکم دیا گیا اور دونوں صاحبان نے حضرت عویس کرنی سے اپنے لئے دعا کروائی روایت بیان کی جاتی ہے کہ روز قیامت کوئی حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ نہیں سکے گا کیونکہ حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے دنیا میں اس لئے چھپ کر اللہ کی عبادت کی کہ دنیا میں کوئی بندہ انہیں پہچان نہ لے سو اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے عویس کرنی کی شکل میں داخل بحشت فرمائے گا تاکہ مخلوق انہیں نہ دیکھ پائے سوائے اس شخص کے جسے اللہ چاہے اسے آپ کی زیارت نصیب ہوگی حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ روایت بیان کرتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں یمن کی طرف سے نصیب رحمت آتی ہوئی محسوس کرتا ہوں ناظرین وسال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دس سال بعد تک حضرت عویس کرنی کی تلاش جاری رہی حضرت ابو بکر صدیق کا دور گزر گیا حضرت عویس کرنی کو تلاش نہ کیا جا سکا حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ 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 رضی اللہ اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی خواہش کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو والدین کی خدمت میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے ساتھی اشاق رسول کو عویس کرنی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت اور عدب کی لا منتحہ منزلوں سے آشنا کرایا ہے حضرت عویس کرنی جسمانی طور پر لاکھ دور سہی لیکن جو فضل و کرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ پر ہوا وہ یقیناً قابل رشق کو ستائش ہے ناظرین سرخیل تابعین حضرت عویس وطنن یمنی اور نسبن قبیلہ مراد سے تھے ان کو بارگاہ رسالت سے غائبانہ خیرت تابعین کا لقب ملا تھا آپ کا نسب نامہ یہ ہے عویس بن عامر بن عامر بن جزا بن مالک ابن عمر بن سعد بن اسوان بن کرن بن دودمان بن ناجیہ بن مراد بن مالک بن عمرادی مزہجی حضرت عویس ان برگزیدہ وارفتگان محبت میں تھے جن کی تخلیق ہی عشق و محبت کے خمیر سے ہوئی تھی وہ نادیدہ جمال نبوی کی پروانوں میں تھے نہ تنہا عشق از دیدار خیزت بس حقین دولت از گفتار خیزت انہوں نے اپنی ہستی کو راہ خدا میں ایسا گم کر دیا تھا کہ ظاہر بین نگاہوں میں ان کی شخصیت ہی مشکوک ہو گئی اگرچہ عویس اہد رسالت میں موجود تھے لیکن لکائے ظاہری سے محروم رہے مگر عالم باطن کے قوانین اس دنیا آب و گل کے قوانین سے معورہ ہیں وہاں قرب و بعد منزل کا کوئی سوال نہیں چشم حقیقت نگر لاکھ ہجابوں پر بھی محروم تماشا نہیں رہتی ربط باطن بعد مسافت میں بھی قرب محسوس کرتا ہے خود اس دنیا آب و گل میں ظاہری باد اور دوری ایک بے حقیقت شئے ہے اصل شہ قوت تاثیر اور جذب و کشش ہے آفتاب کروڑوں منزلوں کی مسافت کے باوجود عالم کے ذرے ذرے کو منور کرتا ہے کترات شبنم اڑ کر آفتاب کی حرارت میں تحلیل ہو جاتے ہیں موسم گل کے نکحت منزلوں تک کوہ وادی کو موتر کر دیتی ہے اس لئے عویس بھی باد مسافت کے باوجود آفتاب نبوت کی کرنوں سے اور بہار مدینہ کے نکت باریوں سے مستو بے خود تھے اگرچہ وہ یمن میں تھے لیکن ان کی محبت کی لہریں حجاز تک رواں دواں تھی یقین کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نادیدہ وارفتہ محبت کی ایک ایک علامت بتا دی تھی صحیح مسلم میں ہے کہ خیرتابین قبیلہ مراد کا ایک شخص ہے اس کا نام عویس ہے وہ تمہارے پاس یمن کی امداد میں آئے گا اس کے جسم پر برس کے داغ ہیں سب مٹ چکے ہیں صرف ایک درہم کے برابر باقی ہے اس کی ماں بھی ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پوری کرتا ہے اگر تم اس کی دعا مغفرت حاصل کر سکو تو حاصل کرنا اس کے بعد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر عویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں رہے چنانچہ آپ کے اہد خلافت میں جب یمن سے فوجی مدد آئی تو آپ تلاش کرتے کرتے عویس کے پاس پہنچے اور پوچھا تم ہی عویس بن عامر ہو انہوں نے اسبات میں جواب دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تمہاری ماں زندہ ہے انہوں نے جواب دیا ہاں ان علامات کو معلوم کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس اہل یمن کی مدد کے ساتھ قبیلہ مراد اور کرن کا ایک شخص عویس بن عامر آئے گا جس کے جسم پر برس ہوگا لیکن ایک درہم کے برابر کے سوا سب مٹ چکا ہوگا اس کی ایک ماں ہوگی جس کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہوگا جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پوری کرتا ہے اگر تم اس کی دعا مغفرت لے سکنا تو لینا اس لئے آپ میرے لئے دعا مغفرت فرمائیں یہ سن کر عویس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لئے دعا کی پھر آپ نے ان سے پوچھا اب کہاں کا قصد ہے انہوں نے کہا کوفے کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کے متعلق وہاں کے عامل کے پاس ہدایت لکھ دیتا ہوں عویس نے کہا اس کی ضرورت نہیں مجھے عوام کے زمرہ میں رہنا زیادہ پسند ہے اس واقعے کے دوسرے سال کوفے کا ایک موزز شخص حج کے لئے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے عویس کا حال پوچھا اس نے بتایا کہ وہ نہایت تنگ دستی میں ہیں ایک وہ سیدھا جھوپڑے میں رہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے عویس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان کیا چنانچہ یہ شخص بھی واپس جا کر عویس سے دعا مغفرت کا طالب ہوا انہوں نے فرمایا کہ تم ابھی تازہ ایک مقدس سفر سے آ رہے ہو اس لئے تم میرے لئے دعا کرو پھر پوچھا تم عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملے تھے اس نے کہا ہاں اس گفتگو کے بعد عویس نے اس شخص کے لئے دعا مغفرت کی عویس اپنے کو اہل دنیا سے چھپانے کے لئے نہائیت خستہ حال رہتے تھے اکثر بدن تک دھانفنے کے لئے پورا کپڑا تک نہ ہوتا تھا لوگ ننگا بدن دیکھ کر کپڑا اڑھا دیتے ان کی ظاہری حالت پر بے بسر عوام ان کا مزاک اڑاتے اور انہیں پریشان کرتے لیکن اہل نظر کی نگاہوں سے وہ نہ چھپ سکے ان کی شمیم روحانیت اہل دل لوگوں کو دور دور سے کھینچ بلاتی تھی ایک صاحب دل تابع حرم بن حبان اور عویس کی ملاقات کے پورتحصیر واقعات خود حرم بن حیان کی زبانی سے سننے کے قابل ہیں ان کا بیان ہے کہ میں عویس کرنی زیارت کی تمنا میں کوفا گیا اور تلاش کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچا وہاں دیکھا کہ ایک شخص تنہا بیٹھا نصف النہار کے وقت وضو کر رہا ہے اور کپڑے دھو رہا ہے میں عویس کے عصاف سن چکا تھا اس لئے فوراں پہچان گیا وہ فربائے اندام تھے موڑا ہوا تھا داڑی گھنی تھی بدن پر ایک صوف کا ازار اور ایک صوف کی چادر تھی چہرہ بہت بڑا اور محیب تھا قریب پہنچ کر میں نے سلام کیا عویس نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا خدا تم کو زندہ رکھے میں نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا انہوں نے مسافہ کرنے سے انکار کیا اور پھر کہا خدا تم کو زندہ رکھے میں نے کہا عویس تم پر خدا رحمت نازل کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے تمہارا کیا حال ہے غائیت محبت میں ان کی ظاہری حالت پر میرے آنسوں نکل آئے مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے فرمایا حرم بن حیان خدا تم پر رحم کرے میرے بھائی تم کیسے ہو تم کو میرا پتہ کس نے بتایا میں نے کہا خدا نے اس جواب پر انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ حرم بن حیان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نہ کبھی میں نے ان کو دیکھا تھا اور نہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا اس لئے میں نے ان سے پوچھا آپ نے میرا اور میرے باپ کا نام کیسے جان لیا خدا کی قسم آج سے پہلے کبھی میں نے آپ کو نہ دیکھا تھا فرمایا علیم خبیر نے مجھے بتایا جب تمہارے نفس نے میرے نفس سے باتیں کی اسی وقت میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا زندہ اور چلتے پھرتے لوگوں کی طرح روحوں کی بھی جان ہوتی ہے مومنین خواہ کبھی آپس میں نہ ملے ہو اور ان میں کوئی تعرف نہ ہو اور نہ ان کو ایک دوسرے سے باتیں کرنے کا اتفاق ہوا پھر بھی وہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور خدا کی روح کے وسیلے سے باتیں کرتے ہیں خواہ وہ ایک دوسرے سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہو میں نے درخواست کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے کہ میں آپ کی زبان سے سن کر اس کو یاد کرلوں فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا اور نہ آپ کی صحبت سے بہرابار ہوا البتہ آپ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے اور تم لوگوں کی طرح مجھے بھی آپ کی حدیثیں پہنچی ہیں لیکن میں اپنے لئے دروازہ کھولنا نہیں چاہتا کہ محدث قاضی یا مفتی بنوں حرم بن جیان مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام ہیں یہ جواب سن کر میں نے ارز کیا پھر قرآن ہی کی کچھ آیات سنا دیجئے مجھے آپ کی زبان سے قرآن سننے کی خواہش ہے میں خدا کے لئے آپ کو محبوب رکھتا ہوں میرے لئے دعا فرمائے اور کچھ وسیعتیں کیجئے تاکہ میں ان کو ہمیشہ یاد رکھوں میری درخواہ سن کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور عوض باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر چیخ مار کر رونے لگے اور فرمایا میرے رب کا ذکر بلند ہے سب سے زیادہ حق اس کا کال ہے سب سے زیادہ سچی بات اس کی بات ہے سب سے زیادہ اچھا کلام اس کا کلام ہے یہ کلامات فرما کر ما خلقنا السماوات والارز ایسے خاموش ہوئے کہ میں سمجھا بے ہوش ہو گئے پھر مجھ سے فرمایا حرم بن حیان تمہارے باپ مر چکے انقریب تم کو بھی مرنا ہے ابو حیان مر چکے ان کے لئے یا جنت ہے یا دوزخ ابن حیان آدم مر گئے ہوا مر گئیں ابن حیان نو اور ابراہیم خلیل الرحمان مر گئے ابن حیان موسیٰ نجیر رحمان مر گئے ابن حیان دعود خلیفہ رحمان مر گئے ابن حیان محمد رسول الرحمان مر گئے ابن حیان ابو بکر خلیفہ المسلمین مر گئے ابن حیان میرے بھائی عمر بن خطاب مر گئے یہ کہہ کر عمر کا نعرہ لگایا اور ان کے لئے رحمت کی دعا کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو اس وقت تک زندہ تھے اور ان کی خلافت کا آخری زمانہ تھا اس لئے میں نے کہا خدا آپ پر رحم کرے عمر بن خطاب تو زندہ ہے فرمایا ہاں جو کچھ میں نے کہا ہے اگر تم اس کو پوری طرح سمجھ لو تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا تمہارا شمار مردوں ہی میں ہے ہونے والی بات ہو چکی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور چند مقتصر دعائیں پڑھ کر کہا حرم بن حیان کتاب اللہ صلحہ امت کی ملاقات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام میری وسیعت ہے میں نے اپنی خبر موت اور تمہاری خبر موت دی آئندہ ہمیشہ موت کو یاد رکھنا اور ایک لمحہ کے لئے بھی اس سے غافل نہ ہونا واپس جا کر اپنی قوم کو ڈرانا اور اپنے ہم مذہبوں کو نصیت کرنا اور اپنے نفس کے لئے کوشش کرنا خبردار جماعت کا ساتھ نہ چھوڑنا ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تمہارا دین چھوٹ جائے اور قیامت میں تم کو آتش دوزخ کا سامنا ہو پھر فرمایا خدایہ اس شخص کا گمان ہے کہ وہ تیرے لئے مجھ سے محبت کرتا ہے اور تیرے لئے مجھ سے ملاقات کی اس لئے خدایہ جنت میں اس کا چہرہ مجھے پہنچوانا اور اپنے گھر دار السلام میں مجھے اس سے ملانا وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا اس کی کھیتی باری کو اس کے قبضے میں رہنے دے اس کو تھوڑی دنیا پر خوش رکھ اور دنیا سے تُو نے جو عصہ اس کو دیا ہے وہ اس کے لئے آسان کر اور اپنے اتایا اور نعمتوں پر اس کو شاکر بنا اور اس کو جزائے خیر دے یہ دعائیں دے کر مجھ سے کتاب فرمایا کہ حرم بن حیان اب میں تم کو خدا کے سپورت کرتا ہوں اچھا سلام علیکم ورحمت اللہ اب میں تم کو آج سے نہ دیکھوں میں شہرت ناپسند کرتا ہوں اور تنہائی غم و علم میں مبتلا رہوں گا اس لئے آئندہ نہ تم مجھے پوچھنا اور نہ تلاش کرنا تمہاری یاد میرے دل میں ہمیشہ رہے گی لیکن اس کے بعد نہ میں تم کو دیکھوں گا اور نہ تم مجھے دیکھ سکو گے انشاءاللہ تم کو یاد اور تمہارے لیے دعائے خیر کرتا رہوں گا یہ کہہ کر وہ ایک سم چلے میں بھی ساتھ ہو لیا کہ ایک ہی ساتھ اور ساتھ ہو جائے لیکن اس پر بھی وہ راضی نہ ہوئے اور ہم دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے میں حد نظر تک دیکھتا رہا تاں کہ وہ ایک گلی میں چلے گئے اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا اور لوگوں سے پوچھا لیکن کسی سے کچھ سراغ نہ ملا خدا ان پر رحمت نازل کرے اور ان کی مغفرت فرمائے اس ملاقات کے بعد سے کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا کہ میں ان کو ایک دو مرتبہ خواب میں نہ دیکھتا ہوں اگرچہ اویس سرتاج تابین ہے اور ان کی ذات جملہ فضائل و کملات کی جامع تھی لیکن اس کے باوجود علماء ظاہر کے زمرے میں ان کا کہیں ذکر نہیں حتیٰ کہ ان سے کوئی روایت تک مروی نہیں ہے لیکن اس سے یہ قیاس کرنا صحیح نہیں کہ وہ علوم ظاہری سے بیگانہ تھے ان کی ذات علم باطن کے ساتھ علم ظاہر کی بھی جامع تھی اس کی دو دو وجہیں تھی سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ان کو اپنی اصلاح نفس تسکیہ روح اور مجاہدات اور ریاضات سے اتنی فرصت نہ تھی کہ علم ظاہر کو مشغلہ حیات بناتے اور حجرہ عبادت سے نکل کر مسند علم پر بیٹھتے دوسرے انہیں شہرت اور نموت سے اتنی نفرت تھی کہ قاضی مفتی اور محدث کے لقب سے مشہور ہونا بھی پسند نہ کرتے تھے جیسا کہ انہوں نے خود ایک موقع پر فرمایا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اسی طرح پہنچی ہیں جس طرح تم کو پہنچی ہیں لیکن میں اپنے اوپر ان کا دروازہ کھول کر محدث قاضی اور مفتی بننا پسند نہیں کرتا مجھے خود اپنے تذکیہ نفس کے بہت سے کام ہیں اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں شہرت نہ پسند کرتا ہوں اور تنہائی اور ازلت کو دوست رکھتا ہوں اور مسند علم پر بیٹھنے کے بعد نہ وہ شہرت سے بچ سکتے تھے اور نہ ان کی ازلت نشینی قائم رہ سکتی تھی اس لیے انہوں نے سیرے سے اس دروازے کو ہی بند رکھا آپ کے کمالات کا منبہ اور سرچشمہ کاغذ کے اوراک کی وجہے صحیفہ کلب تھا آپ کی ذاتِ گرامی علومِ باطن کا سرچشمہ تھی اور تابعین میں خواجہ حسن بسری کے بعد آپ ہی کی ذات تصوف کا مرجع ہے اور صوفیہ کرام کے بہت سے سلاسل آپ کی ذات تک منتحہ ہوتے ہیں آپ نے راہِ سلوک میں بڑے بڑے مجاہدات کیے ساری ساری رات پلک سے پلک نہ ملتی تھی معمول تھا کہ ایک شب قیام میں گزارتے تھے دوسری رکو میں اور تیسری سجدے میں اکثر رات کے ساتھ دن بھی عبادت میں ہی گزر جاتا تھا ربی بن خسیم کا بیان ہے کہ ایک دن میں اویس سے ملنے گیا دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں مشغول ہیں میں اس خیال سے کہ ان کی تسبیح و تحلیل میں حارج نہ ہوں اس سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا وہ زہر کی نماز تک برابر مشغول رہے پھر زہر سے اثر تک اور اثر سے مغرب تک یہی حال رہا میں نے خیال کیا کہ مغرب کے بعد شاید افتار کے لیے جائیں لیکن وہ برابر عشاء تک مشغول رہے پھر عشاء سے صبح تک یہی قیفیت رہی دوسرے دن نماز فجر کے بعد کچھ نیند کا غلبہ ہوا لیکن پھر فوراں متمبے ہو گئے اور دعا کی کہ خدایہ میں سونے والی آنکھ اور نہ بھرنے والے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں یہ حال دیکھ کر میں نے کہا جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس قدر کافی ہے ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ افتار کے لیے کچھ میسر نہ تھا تو خجور کی گھٹلیاں چن کر بیچتے اور اس کی قیمت سے قوت لا یموت حاصل کرتے اگر خوشک خرمہ مل جاتا تو اس کو افتار کے لیے رکھ لیتے اگر زیادہ مقدار میں مل جاتا تو گھٹلیاں بیچ کر اس کی قیمت خیرات کر دیتے کوفے میں ذکر و شگل کا ایک ہلکہ تھا جس میں بہت سے سالکین جمع ہوتے تھے عویس بھی اس ہلکے میں شرکت کرتے تھے اسیر بن جابر کا بیان ہے ہم چند لوگ کوفہ میں ذکر و شگل کی ایک ہلکہ میں جمع ہوتے عویس بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے اس ہلکہ میں دلوں پر سب سے زیادہ عویس کے ذکر کا اثر پڑتا تھا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذکر وہ شگل نماز اور تلاوت قرآن تھی زہد کا یہ عالم تھا کہ گھر بار لباس اور کھانے پینے وغیرہ جملہ علیک دنیاوی سے ہمیشہ آزاد رہے ایک نہایت بوسیدہ اور شکستہ مکان میں رہتے تھے کھانے پینے کا یہ حال تھا کہ کبھی اونٹ چراکر اور کبھی خجور کی گھٹلیاں بیچ کر قوت لا یموت حاصل کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلوک کرنا چاہا مگر انکار کر دیا لباس میں ایک صوف کی ایک چادر اور ایک صوف کا ازار ہوتا تھا اور اکثر وہ بھی میسر نہ آتا تھا لوگ ننگے بدن دیکھ کر چادر دیتے پیٹ کے کھانے اور بدن کے کپڑے کے علاوہ کوئی چیز پاس نہ رکھتے تھے فرمایا کرتے تھے خدایہ میں تجھ سے بھوکے جگر اور ننگے بدن کی معذرت چاہتا ہوں لباس جو میرے جسم پر اور غزہ جو میرے پیٹ میں ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ کی اس مجذوبانہ شان کی وجہ سے ظاہر بھی عوام آپ کو رہ چلتے پریشان کرتے ایک مرتبہ آپ کپڑا نامیسر ہونے کی وجہ سے حلقہ ذکر سے غیر حاضر ہو گئے آپ کے شریک حلقہ اسیر بن جابر یہ سمجھ کر کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں آپ کے گھر پہنچے اور کہا خدا تم پر رحم کرے تم نے ہمیں چھوڑ کیوں دیا آپ نے جواب دیا میرے پاس چادر نہیں تھی اس لئے میں نہ آ سکا اسیر بن جابر کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اپنی چادر ان کو دے دی انہوں نے واپس کر دی میں نے اسرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں چادر اول نو اور میرے ہم قوم مجھے دیکھ لیں تو کہیں گے اس ریاکار کو دیکھو ایک آدمی کے ساتھ لگ گیا اور دھوکہ دے کر اس کی چادر لے لی لیکن میں نے اسرار کر کے چادر انہیں دے دی اور کہا ہمارے ساتھ چلو دیکھو وہ لوگ کیا کہتے ہیں چنانچہ وہ چادر اوڑ کر ہمارے ساتھ ہو لیے جیسے ہی ایک مجمع کے سامنے سے گزرے مجمع نے کہا ذرا اس ریاکار کو دیکھو ایک شخص کے ساتھ چمٹا رہا اور دھوکہ دے کر اس کی چادر لے لی یہ الفاظ سن کر میں نے ان لوگوں سے کہا تم کو شرم نہیں آتی خدا کی قسم میں نے جب انہیں چادر دینا چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا غرض وہ اپنی ظاہری حالت کی وجہ سے ہر قسم کے تمسخور اور استہزا کا نشانہ بنتے تھے اور اس کو نہائیت خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے تھے اور اسی عالم میں مست رہتے آپ پناہ کے اس درجے پر تھے جہاں شہرت نموت اور اہل دنیا سے اختلاط کی کوئی گنجائش نہیں اس لیے شہرت اور ناموری سے بہت بھاگتے تھے حضرت عمر نے چاہا کہ والی کوفہ کے نام خط لکھ کر آپ کا تعرف کروائے آپ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کر دیں مگر آپ نے منظور نہ کیا اور جواب دیا کہ میں زمرہ عوام میں رہنا پسند کرتا ہوں حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے بہت گھبراتے لیکن آپ کی ازلت پسندی زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکی آپ کا شمیم روحانیت نے خلق اللہ کو خود اپنی طرف متوجہ کر لیا اور لوگوں کا روجہان آپ کی طرف بڑھنے لگا اسیر بن جابر بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی مجھے عویس کے پاس لے گئے وہ دو رکت نماز تمام کرنے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا آپ لوگوں کا بھی میرے ساتھ عجیب معاملہ ہے آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے کیوں چلتے ہیں میں ایک ضائف انسان ہوں میری بہت سی ضروریات ہیں جنہیں میں آپ کی وجہ سے پورا نہیں کر سکتا آپ لوگ ایسا نہ کیجئے خدا آپ پر رحم کرے اگر کسی کو مجھ سے کوئی ضرورت ہو تو وہ عشاء کے وقت ملیا کرے اس مجلس میں تین قسم کے لوگ آتے تھے سمجھدار مومن بے سمجھ مومن اور منافق ان تینوں کی مثال درخت اور بارش کسی ہے اگر سر سب سے شاداب اور پھلدار درخت پر پانی برستا ہے تو اس کی تراوٹ و شادابی اور حسن و خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور اگر شاداب مگر بے پھل والے درخت پر برستا ہے تو اس کے پتوں میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور وہ پھل دینے لگتا ہے اور اگر خوشک گھاس اور کمزور شاک پر برستا ہے تو اسے توڑ پھوڑ ڈالتا ہے یہ مثال دے کر یہ آیت پڑی اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لئے شفاہ اور رحمت کا سامان ہے البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا لیکن اس عزلت پسندی اور تنہا نشینی کے باوجود عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے فریضہ سے کبھی غافل نہ رہے اور اس کی ادائیگی میں لوگ ان کے دشمن جاں ہو جاتے اب الاحوس روایت کرتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی کا بیان ہے کہ قبیلہ مراد کا ایک شخص عویس کے پاس گیا اور سلام کے بعد پوچھا کہ عویس تمہارا کیا حال ہے فرمایا الحمدللہ پھر پوچھا زمانے کا تمہارے ساتھ کیا طرز عمل ہے فرمایا یہ سوال اس شخص سے کرتے ہو جس کو شام کے بعد صبح ملنے کا یقین نہیں اور صبح کو شام کے ملنے کی امید نہیں میرے مرادی بھائی موت نے کسی شخص کے لیے خوشی کا محل باقی ہی نہیں رکھا مرادی بھائی خدا کے عرفان میں مومن کے لیے چاندی سونے کی کوئی قیمت باقی نہیں رکھی مرادی بھائی خدا کے کاموں میں مومن کے فرض کی ادائیگی نے ان کا کوئی دوست باقی نہیں چھوڑا ہے خدا کی قسم چونکہ ہم لوگوں کو اچھے کاموں کی تلقین کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں اس لیے انہوں نے ہم کو اپنا دشمن سمجھ لیا ہے اور اس میں ان کے فاسق مددگار مل گئے ہیں جو ہم پر تحمتیں رکھتے ہیں لیکن خدا کی قسم ان کا اے رویہ مجھ کو حق بات کہنے سے باز نہیں رکھ سکتا اگرچہ آپ گمنامی کی خاطر گوشہ عزلت سے بہت کم قدم نکالتے تھے لیکن جہاد کے شرف کے حصول کے لیے کبھی کبھی وہ گوشہ عزلت کو چھوڑتے تھے اگرچہ صحیح مسلم ہے اس کی تصریح نہیں لیکن قیاس بلکہ یقین یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے یمن کی جس امداد میں ملقات ہوئی تھی وہ یقینا جنگی سلسلے میں ہوئی ہوگی اس کے علاوہ اصابہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ آزربائیجان کے مارکے میں شریک تھے دنیاوی تعلقات میں عویس کے لے دے کر ایک تنہا ماہ تھی ان کی خدمت کو سب سے بڑی سعادت اور عبادت سمجھتے تھے چنانچہ جب تک وہ زندہ رہیں ان کی تنہائی کے خیال سے حج نہیں کیا اور انہی کی وجہ سے وہ جمال نبوی کے دیدار سے محروم رہے ان کی وفات کے بعد فریضہ حج ادا کرنے کا موقع ملا لیکن ان کے پاس کیا تھا چند لوگوں نے سمانے سفر پیش کیا اس وقت وہ فریضہ حج سے فارغ ہو سکے فرماتے تھے خدا کے کاموں میں ایسے رہو گویا تم نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا ہے لوگوں کے لیے غائبانہ دعا کرنا ان کی ملاقات سے بہتر ہے کیونکہ اس میں بھی کبھی نمائش اور ریا پیدا ہو جاتی ہے ناظرین تاوین میں حضرت عویس کے بعض فضائل ایسے ہیں جو مقصوص ان کے تغرائے امتیاز ہیں اور ان کے لاوہ کسی کے حصے میں نہیں آئے آپ کی دستار فضیلت کا سب سے نمائی طرہ سرکار رسالت کا عطا کردہ خیر التاوین کا لقب ہے عبداللہ ابن ابی اوفی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے بنی تمہم کی بڑی تعداد جنت میں داخل ہوگی حسن کے نزدیک اس سے مراد عویس کرنی ہے اگرچہ اس کلیل کی روایت زیادہ لائک اعتبار نہیں تاہم ان سے عویس کے درجے کا پتہ چلتا ہے یہ عجیب حیرت انگیز عمر ہے کہ خیر التاوین کے ان فضائل و مناقب اور اخلاقی و روحانی کمالات کے باوجود بعض ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں جن سے ان کا وجود مشتبہ ہو جاتا ہے کہ عویس نام ان اصاف کے کوئی تابع تھے بھی یا نہیں مثلا ابن عدی کا یہ بیان کہ امام مالک رحمت اللہ لے ان کے وجود کے منکر تھے یاسم آنی کے یہ روایت کے ابن حوان کا کہنا ہے کہ ہمارے بعض اصحاب ان کے وجود کے منکر تھے یاسم آنی کے یہ روایت کے ابن حوان کا بیان ہے کہ ہمارے بخاری کے نزدیک ان کے اثنات محل نظر ہیں لیکن دوسرے علماء محدثین اور کتب عادیث و دبقات کے ان کثیر بیانت کے مقاولے میں جن کے بعد خیر التابعین کی شخصیت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی ان چند کمزور رمایتوں کی کوئی حیثیت نہیں اس سلسلے میں چند امور قابل غور ہیں ایک یہ کہ جن روایت سے عویس کرنی کا وجود مشتبہ معلوم ہوتا ہے ان کی روایتی حیثیت کیا ہے پھر ان کی صحت کی صورت میں ان سے عویس کے عدم وجود کا نتیجہ نکالنا کہاں تک صحیح ہے اور ان کے مقابلے میں دوسرے علماء اور کتب عادیث و دبقات کی شہادت کیا ہے روایتی حیثیت سے اس قسم کی تمام روایتیں ناقابل اعتماد ہیں حافظ ابن حجر اور سمعانی نے اگرچہ روایتیں نکل کی ہیں لیکن ان کی کوئی سند نہیں ہے اصولاً ہر زمانے میں انہی اشخاص کے حالات کا لوگوں کو علم ہوتا ہے جو کسی حیثیت سے نمائع ہوتے ہیں عزلت نشین اور خاموش اشخاص سے واقفیت نہیں ہوتی خود صحابہ کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ہر صحابی سے اس عہد کے لوگ واقف تھے یا ان سب کے حالات لکھے گئے عموماً انہی صحابہ کے حالات معلوم ہیں جنہوں نے کوئی علمی یا عملی کام کیے یا سلسلہ روایت میں کہیں ان کا نام آگیا ہے بعضوں کا صرف نام ہی معلوم ہے اور کسی حالات کا علم نہیں ایسی حالت میں گمنام تابعین کا کیا ذکر اس اصول کو پیش نظر رکھنے کے بعد عویس کرنی کے حالات پر نظر ڈالنی چاہیے جیسا کہ ان کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف عملی دنیا سے الگ تلگ اور گوشہ نشین تھے بلکہ اپنے اخفہ میں ان کو اتنا احتمام تھا کہ اہل دنیا کی نگاہوں سے چپتے پھرتے تھے اور اس کے انہوں نے محدث اور مفتی بننا تک گوارہ نہ کیا کہ اس صورت میں وہ مرکز توجہ ہو جاتے انہوں نے اپنی زندگی ایسی بنائی تھی کہ بعض خواست کے علاوہ خود ان کے اہل وطن تک ان سے واقف نہ تھے اور جو لوگ جانتے بھی تھے وہ محض ایک وارفتہ مزاج سودائی کی حیثیت سے ایسی حالت میں اس اہد کے بعض علماء کا ان سے واقف نہ ہونا کو تاجب انگیز نہیں کہ علماء کی واقفیت کے لئے علمی اور عملی امتیاز ضروری تھا لیکن بہرحال ان کی شخصیت چھپنے والی نہ تھی اس لئے بہت سے خواست پر ان کی سبقت آشکار ہو گئی جس کے حالات اوپر گزر چکے ہیں پھر جب ہم کتب احادیث و طبقات پر نظر ڈالتے ہیں تو صحیح مسلم تک میں ان کے مستقل فضائل ملتے ہیں بلکہ حدیث کی کتابوں میں ان کے حالات طبقات و رجال سے زیادہ ہیں حدیث کی حسب زیل کتابوں میں ان کی حالات ہیں یا کسی نہ کسی حیثیت سے ان کا ذکر آیا ہے مسند احمد بن حنبل صحیح مسلم دلائل بہکی حلیت الاولیاء ابو نعیم مسند ابو یالہ مسند ابو آوانہ مستدرک حاکم وغیرہ ان میں سے اکثروں کے حوالے حافظ ابن حجر نے اسحابہ میں دیئے ہیں ممکن ہے ان کے علاوہ بعض اور کتابوں میں بھی ان کے حالات ہوں طبقات و رجال کی کتابوں میں ان کا ذکر کم ہونے کا سبب یہ ہے کہ ان میں عموماً انہی لوگوں کے تفصیلی حالات ہیں جن کا تعلق علمی یا عملی دنیا سے رہا ہے اس کے باوجود طبقات ابن سعد اسحابہ اسد الغابہ حلیت الاولیاء ابن ساکر تہذیب میزان الاعتدال لسان المیزان وغیرہ قریب قریب تمام کتابوں میں ان کے حالات موجود ہیں پھر جن علماء نے ان کے وجود کے انکار کی روایتیں نقل کی ہیں انہیں خود ان پر اعتماد نہیں ہیں اور وہ اویس کرنی کی شخصیت کو مانتے ہیں چنانچہ حافظ ابن حجر امام مالک انکار کی روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان کی اویس کرنی شہرت اور ان کے حالات اتنے ہیں کہ ان کی ہوتے ہوئے ان کے وجود میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ان بیانات کے بعد اویس کرنی کی شخصیت میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا تذکروں میں ان کے حالات بہت ملتے ہیں لیکن ان میں ہر قسم کی رتب و یابس روایتیں ہیں اس لئے ہم نے تذکرات الاولیاء کے ایک دو بیانوں کے علاوہ انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہے ناظرین ایک روایت میں سراحت کے ساتھ ہے کہ حضرت عویس کرنی رضی اللہ عنہ نے اپنے بدن پر سے برس کے داغوں کے ازالے کے لئے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس مرض سے انہیں شفاہ عطا فرمائی ایک روایت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ وہ خیر التابین ہیں یعنی تابین میں سب سے افضل ہیں بعض علماء نے حضرت سعید بن مسیب کو اور بعض نے حضرت حسن بسری کو افضل التابین قرار دیا ہے ان میں تقابل مقصود نہیں ہے سب دین میں عالی رتبے کے حامل ہیں دراصل مختلف شخصیات کو اپنی اپنی جگہ صاحب فضیلت ہونے کے ساتھ ساتھ بعض شعبوں میں اختاس کا درجہ حاصل ہوتا ہے جیسے حضرت سعید بن مسیب علوم شریعہ یعنی تفسیر و حدیث و فقہ میں عالی مرتبہ کے حامل تھے حضرت عویس کرنی پر حب الہی اور حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ تھا اور وہ مستجاب الدعوات تھے مشہور محدث امام یحیع بن شرف نووی نے کہا حضرت عویس کرنی کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آپ کا موجزہ ہے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عویس کرنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست مبارکہ کا علم ہو چکا تھا اور وہ آپ پر ایمان بھی لے آئے تھے لیکن ماں کی خدمت میں مشکول ہونے کی وجہ سے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر صحابیت کا شرف حاصل نہ کر سکے اور اس کی توجیح ہم یہ کر سکتے ہیں کہ شاید ان کے علاوہ ان کی والدہ ماجدہ کی خدمت کے لئے کوئی موجود نہ تھا اور وہ ان کی خدمت کی محتاج تھیں حدیث میں یہ سراحت نہیں ہے کہ بعد میں جب وہ گئے تو ان کی والدہ ماجدہ انتقال فرما چکی تھی یا نہیں اگر وہ حیات تھی تو ممکن ہے کہ حضرت عویس کو ان کی خدمت کے لئے کسی کو مقرر کرنے کے اسباب دستیاب ہو چکے ہوں یا پھر وہ حج فرض ادا کرنے کے لئے آئے ہوں فقہی کرام نے لکھا ہے کہ حج فرض کی ادائیگی کے لئے ماں باپ کی اجازت لے کر جانا افضل اور مستحب ہے لیکن عدم اجازت کی بنا پر حج کو ترک نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عویس کرنے کے بارے میں یہ بشارت کہ اگر وہ کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو فرما دے گا اس کی تائد میں یہ حدیث بھی موجود ہے بہت سے پراغندہ حال بندے ایسے ہیں کہ لوگ انہیں اپنے دروازے سے دھتکار دیں لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کا عالم یہ ہے اگر وہ کسی بات کے بارے میں اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو فرماتا ہے روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عویس کرنے سے کہا کہ میں کوفے کے حاکم کے نام آپ کے لئے خط لکھ دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں مجھے گمنام اور کمزور لوگوں میں رہنا پسند ہے اگلے سال جب حضرت عمر نے ایک یمنی حاجی سے ان کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں ان کا مکان وہ سیدھا تھا ساز و سمان بہت کم تھا اور رہن سہن تنگی کا تھا بتایا جاتا ہے کہ وہ گمنام رہنا پسند کرتے تھے اور جذب کی کیفیت میں رہتے تھے ناظرین یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت عویس کرنی رحمت اللہ لے کے دانت توڑنے کا واقعہ صحیح ہے یا جھوٹ ہے تو ناظرین عویس کرنی کی طرف منصوب کی گئی یہ روایت من گھڑت ہے انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا روایت کسی نے غلطی سے ان کی طرف منصوب کر دی ہے حضرت عویس کرنی رحمت اللہ کا اپنا دانت توڑنا کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے حضرت عویس کرنی کے بارے میں بعض جھوٹی روایت ہیں کہ جب انہوں نے غزوہ احد میں حضور کے دو دندان مبارک کے ٹوٹنے کا سنا تو فرت عشق میں اپنے سارے دانت توڑ دی کے نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دندان مبارک ٹوٹے ہیں ایک جگہ تو یہ بھی پڑھنے کو ملا کہ ان کے ٹوٹے ہوئے دانت پھر صحیح سالم نکل آئے انہوں نے پھر توڑے اور ایسا سات بار ہوا یہ روایت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ میار ہے جو شریعت کو مطلوب ہے اگر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میار یہی ہوتا تو صحابہ کرام جو محبت رسول میں اپنی جانے نچھاور کر رہے تھے ضرور مشابہت رسول کی خاطر اپنے دانتوں کو توڑ دیتے لیکن ایسا نہیں ہوا پس وہی کرینہ عشق رسول مقبول اور پسندیدہ ہے جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو اور شریعت کی روح سے اپنی جان یا کسی عضو کو تلف کرنا جائز نہیں ہے ہمارے ہاں شورہ کرام ان مزامین پر پردد اشار تخلیق کرتے ہیں اور خوشگلو نادخان حضرات درد بھرے انداز میں انہیں پڑھتے ہیں اور عوام ان پر نوٹ نچھاور کرتے ہیں اس سے ان کی محبت رسول کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں لیکن یہ تینوں طبقات اتنے دانا ضرور ہوتے ہیں کہ اپنے دانتوں کو نہیں توڑتے حضرت علامہ محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی نے تذکرہ عویس کرنی کے زمن میں یمن کی بابت بھی احدیث ذکر کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکتیں عطا فرما صحابہ نے عرض کی کہ نجت کے بارے میں بھی دعا فرما لیجئے اور ہمارے یمن میں برکتیں عطا فرما صحابہ نے دوبارہ ایک روایت کی روح سے سہ بارہ نجت کے بارے میں متوجہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں زلزلیں آئیں گے فتنے برپا ہوں گے اور کرن شیطان یعنی شیطان کے حامی و مددگار تلو ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے بارے میں یہ بھی فرمایا تمہارے پاس اہل یمن آئیں گے وہ بڑے نرم دل ہیں ایمانِ یمانی ہے اور حکمتِ یمانیہ ہے نرم دلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خسلت ہے اللہ عز و جل کا ارشاد ہے سو یہ رحمتِ بارے تعالیٰ ہی کا فیضان ہے کہ اے رسول آپ مسلمانوں کے لئے نرم دل ہیں اور اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے گرد و پیش سے منتشر ہو جاتے ناظرین سیدنا الکمہ بن مرصد رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت سیدنا عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے خاندان والوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو مجنون سمجھا ہوا تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے لئے اپنے گھروں کے قریب کمرہ بنایا ہوا تھا دو دو سال گزر جاتے لیکن گھر والے آپ کی طرف توجہ نہ دیتے نہ ہی آپ کی خبر گری کرتے آپ رحمت اللہ علیہ اپنی گزر بسر اس طرح کرتے کہ خجور کی گھٹلیاں چنتے شام کو انہیں بیشتے اور ان کے بدلے جو ردی خجوریں وغیرہ ملتی انہیں افتاری کے لئے رکھ لیتے اور انہیں کھا کر اللہ کا شکر عطا کرتے جب حضرت سیدنا عمر بن کتاب رضی اللہ علیہ خلیفہ بنے تو ایک مرتبہ آپ رضی اللہ علیہ نے حج کے اجتماع میں فرمایا اے لوگو کھڑے ہو جاؤ حکم پاتے ہی تمام لوگ کھڑے ہو گئے پھر آپ رضی اللہ علیہ نے فرمایا قبیلہ مراد کے لوگوں کے علاوہ سب بیٹھ جائیں چند لوگوں کے علاوہ سب بیٹھ گئے پھر فرمایا تم میں سے قبیلہ کرن کے لوگ کھڑے رہے باقی سب بیٹھ جائیں ایک شخص کے علاوہ سب بیٹھ گئے یہ کھڑا ہونے والا شخص حضرت سیدنا عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا چچا تھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کیا آپ قبیلہ کرن کے رہنے والے ہیں انہوں نے عرض کی جی ہاں میں کرن ہی کا رہنے والا ہوں پھر آپ رضی اللہ علیہ نے پوچھا کیا آپ عویس کرنی کو جانتے ہیں اس نے جواب دیا حضور آپ رضی اللہ علیہ نے جس عویس کے متعلق سوال کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ہاں احمق مشہور ہے وہ اس لائق کہاں کہ آپ رضی اللہ علیہ نے اس کے متعلق استفسار فرمائے وہ تو پاگل و مجنو ہے یہ سن کر آپ رضی اللہ علیہ نے رونے لگے اور فرمایا میں اس پر نہیں بلکہ تم پر رو رہا ہوں میں نے تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عویس کرنی کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مذر کے برابر لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا حضرت سیدنا حرم بن حیان علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مجھ تک یہ حدیث پہنچی تو میں فوراں کوفے کی طرف روانہ ہوا میرا مہا جانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ حضرت سیدنا عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کرلوں اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہو سکوں کوفہ پہنچ کر میں نے انہیں تلاش کیا بلاخر میں نے انہیں دوپہر کے وقت نہر فرات کے کنارے وضو کرتے پایا جو نشانیاں مجھے ان کے متعلق بتائے گئیں تھیں ان کی وجہ سے میں نے انہیں فوراں پہچان لیا ان کا رنگ انتہائی گندمی جسم دبلہ پتلا سر گردالود اور چہرہ انتہائی باروب تھا میں نے قریب جا کر انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور میرے طرف دیکھا میں نے فوراں مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے مسافہ نہ کیا میں نے کہا اے عویس رحمت اللہ علیہ اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ رحمت اللہ علیہ کیسے ہیں ان کو اس حالت میں دیکھ کر ان سے شدید محبت کی وجہ سے میری آنکھیں بھرائیں اور میں رونے لگا مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے فرمایا اے میرے بھائی حرم بن حیان رحمت اللہ علیہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ رحمت اللہ علیہ کیسے ہیں اور میرے بارے میں آپ کو کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں میں نے جواب دیا اللہ نے مجھے تمہاری طرف رہ دی ہے یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند کی اور فرمایا بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے پھر میں نے ان سے پوچھا آپ رحمت اللہ علیہ کو میرا اور میرے والد کا نام کیسے معلوم ہوا حالانکہ آج سے پہلے نہ کبھی میں نے آپ کو دیکھا اور نہ ہی آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھے دیکھا یہ سن کر آپ نے فرمایا مجھے میرے علیم و خبیر پروردگار نے خبر دی ہے اے میرے بھائی حرم بن حیان میری روح تیری روح کو اس وقت سے جانتی ہے جب عالمِ ارواح میں انہوں کو جانتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے ایک دوسرے سے الفت و محبت رکھتے ہیں اگرچہ ان کے بظاہر ملاقات نہ ہوئی ہو اگرچہ وہ ایک دوسرے سے بہت دور رہتے ہو پھر میں نے ان سے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے یہ سن کر انہوں نے فرمایا آپ پر میرے ماں باپ قربان مجھے نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت نصیب ہوئی اور نہ ہی میں ان کی زیارت سے مشرف ہو سکا ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں نے ان عظیم ہستیوں کی زیارت کی ہے جن کی نظریں میرے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضوحہ والے چہرے کی زیارت کر چکی ہیں میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے اوپر اس بات کا دروازہ کھولوں کہ لوگ مجھے محدث مفتی یا راوی کہیں میں لوگوں سے دور رہنا چاہتا ہوں اور اپنی اس حالت پر خوش ہوں پھر میں نے ان سے کہا ہے میرے بھائی مجھے اللہ کے کلام سے کچھ تلاوت ہی سنا دیجئے اور مجھے کچھ نصیت فرمائے تاکہ میں اسے یاد رکھوں بے شک میں آپ رحمت اللہ علیہ سے صرف اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہوں یہ سن کر حضرت سیدنا عویز کرنی رحمت اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر فرمایا میرے رب عز و جل کا کلام سب کلاموں سے اچھا ہے پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے سورہ دخان کی آیتیں تلاوت فرمائی اور ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں بے شک فیصلے کا دن ان سب کی میاد ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی مگر جس پر اللہ رحم کرے بے شک وہی عزت والا مہربان ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ چند آیتیں پڑھی پھر ایک زوردار چیخ ماری میرے گمان کے مطابق شاید آپ بہوش ہو گئے تھے جب انہیں کچھ افاقہ ہوا تو فرمانے لگے اے ابن حیان تیرا باپ فوت ہو چکا انقریب تو بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا پھر یا تو تیرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا پھر ماذا اللہ جہنم میں اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اے ابن حیان رحمت اللہ علیہ تیرا باپ حضرت سیدنا آدم علیہ صلی اللہ اور تیری ماں حضرت سیدنا حووہ اس دنیا سے جا چکے حضرت انبیاء کرام حضرت سیدنا نوح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ حضرت سیدنا موسیٰ حضرت سیدنا دعود علیہ صلی اللہ اور ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کا بھی انتقال ہو گیا اور میرے بھائی اور دوست خلیفہ ایسانی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کا بھی وصال ہو گیا جب میں نے سنا تو فوراں کہا حضور یہ آپ رحمت اللہ کیا فرما رہے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تو ابھی حیات ہیں ان کا ابھی وصال نہیں ہوا یہ سن کر آپ نے فرمایا مجھے میرے پروردگار نے خبر دی ہے اور میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے ان قریب میں اور آپ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گے پھر آپ رحمت اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قس پناہ میں درود و سلام کے گجرے نچاور کیے اور آہستہ آواز میں دعائیں مانگنا شروع کر دیں پھر فرمایا میری ایک نصیت ہمیشہ یاد رکھنا کتاب اللہ میں تمام احکامات آ چکے تمام انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کا اس دنیا سے کوچ کر جانا ہمارے لئے ایک بہت بڑی نصیت ہے ہمیشہ موت کو یاد رکھنا اپنے دل کو دنیا میں نہ الجانا اور جب تو یہاں سے اپنی قوم کے پاس جائے تو انہیں عذاب آخرت سے خوب درانا اور تمام لوگوں کا خیر خوا اور ناسے بن کر رہنا اور کبھی بھی جماعت سے دور نہ ہونا اگر تو مسلمانوں کی بڑی جماعت سے جدہ ہو گیا تو دین سے جدہ ہو جائے گا اور تو جہنم میں داخل ہو جائے گا پھر فرمایا اے میرے بھائی تو اپنے لے بھی دعا کرنا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا اس کے بعد آپ رحمت اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے اے پروردگار حرم بن حیان کا گمان ہے کہ یہ مجھ سے تیری خاطر محبت کرتا ہے اور تیری رضا ہی کی خاطر مجھ ملاقات کرنے آیا ہے یا اللہ مجھے جنت میں اس کی پہچان کرا دینا اور جنت میں بھی میری اس سے ملاقات کرا دینا یا اللہ جب تک یہ دنیا میں باقی رہے اس کی حفاظت فرما اور اسے تھوڑی ہی دنیا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اسے جو نعمتیں تُو نے ملاقات نہ کر سکوں گا بے شک میں شہرت کو پسند نہیں کرتا جب میں لوگوں کے درمیان ہوتا ہوں تو سخت پریشان اور غمگین رہتا ہوں بس مجھے تو تنہائی بہت پسند ہے آج کے بعد تو میرے متعلق کسی سے نہ پوچھنا اور نہ ہی مجھے تلاش کرنا میں ہمیشہ تجھے یاد رکھوں گا اگر تم مجھے نہ دیکھو گے اور میں تجھے نہ دیکھ سکوں گا میرے بھائی تم مجھے یاد رکھنا میں تجھے یاد رکھوں گا میرے دعا کرتے رہنا اللہ نے چاہا تو میں تجھے یاد رکھوں گا اور تیرے لئے دعا کرتا رہوں گا اب تو اس ہم چلا جا اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں یہ کہہ کر آپ ایک طرف چل دیئے میں نے خواہی ظاہر کی کہ کچھ دور تک آپ کے ساتھ چلوں لیکن آپ رحمت اللہ نے انکار فرما دیا اور ہم دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے میں بار بار آپ کو مڑ مڑ کر دیکھتا یہاں تک کہ آپ ایک گلی کی طرف مڑ گئے اس کے بعد میں نے آپ رحمت اللہ کو بہت تلاش کیا لیکن آپ مجھے نہ مل سکے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ملا جو مجھے آپ رحمت اللہ کے متعلق خبر دیتا ہاں اللہ زیارت نہیں کر سکے لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ 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 اور ان کی خدمت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ 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 کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے ایک صحابی نے کہ حضور آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور رو رہے ہیں کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بوڑی اور نابی ناما ہے جس کی عویس بہت خدمت کرتا ہے اور اپنی بوڑی ماں کو تنہا چھوڑ کر نہیں آسکتا ناظرین حضرت عمر دس سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کرتے اور ہر سال حضرت عویس کرنی کو تلاش کرتے لیکن انہیں عویس نہ ملتے ایک دفعہ حضرت عمر نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں کٹھا کر لیا اور کہا تمام حاجی کھڑے ہو جائیں پھر کہ سب بیٹھ جاؤ صرف کرن والے کھڑے رہو تو صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر نے کہا کہ تم کرنی ہو تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں کرنی ہوں تو حضرت عمر نے کہا کہ عویس کو جانتے ہو تو اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں وہ تو میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے آپ شخص نے کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دور لگائی جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں آپ دونوں آ کر بیٹھ گئے اور حضرت عویس نے سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی تو حضرت عویس کرنی نے کہا میں اللہ کا بندہ تو حضرت عمر نے کہا سارے ہی اللہ کے بندے ہیں لیکن تمہارا نام کیا ہے تو حضرت عویس نے کہا کہ آپ کون ہیں حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین عمر پر آیا ہوں حضرت عمر نے کہا تم عویس ہو تو نے کہا ہاں میں ہی عویس ہوں حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا اور ہمارے لئے دعا کر وہ رونے لگے اور کہا میں دعا کروں آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا اور میں آپ لوگوں کے لئے دعا کروں تو حضرت عمر نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ عویس جب بھی آئیں تو اس سے دعا کروانا پھر حضرت عویس کرنی نے دونوں کے لئے دعا کی آپ نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت عویس کرنی بھی چلیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ باقیوں کو جانے دو اور عویس کو روک لو اس وقت حضرت عویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں کہ اے خدا آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں عربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے تو اس وقت خدا فرمائیں گے کہ عویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے ماں کی خدمت تو انگلی کا اشارہ کر جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے تو فیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا حضرت عویس کرنی رضی اللہ اگرچہ بظاہر حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضری نہیں دیتی تاہم حضور کے عشق میں فنائیت کے مقام پر فائز تھے حاکم نے حضرت ابن سعد رضی 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 تابعین میں میرا بہترین دوست عویس کرنی ہے حضرت عویس عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مستور الحال تھے کہ لوگ آپ رضی 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 ساری زندگی دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت نہ کی اللہ تعالی اور اس کے حبیب کی محبت مستغرک رہے ایسی ہی بلند مرتبہ ہستیوں کی فضیلت حادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوئی چنانچہ حضرت ابو حریر رضی 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 ہیں رضی اگفرت چاہے حضرت عویس کرنی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بکشش کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولت بکشا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک کثیر تعداد کو بکش دیا روایات میں آتا ہے کہ حضرت عویس کرنی انتہائی متقی اور پرہزکار تھے تقوی کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ تین روز تک کچھ بھی نہ کھایا پیا راستے میں چلے جا رہے تھے کہ زمین پر ایک ٹکڑا پڑا ہوا دکھائی دیا کھانے کے لیے اسے اٹھایا اور چاہتے تھے کہ کھائیں لیکن مان دل میں خیال آیا کہ کہیں حرام نہ ہو چنانچہ اسی وقت پھینک دیا اور اپنی راہ لیں اللہ کے مقبول بندے وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے جو اس کے پیارے محبوب علیہ السلام سے عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں اور حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرط پر پورے اترتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید پھر بھی انبیاء اور شہداء قیامت کے دن ان کے مرتبے پر رشک کریں گے جو انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتدار تھے اور نہ آپس میں مالی لہن دین کرتے تھے بلکہ صرف اللہ کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے با خدا ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اس وقت جبکہ لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے اور نہ کوئی غم ہوگا اس وقت جبکہ لوگ غم میں مبتلا ہوں گے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ متحر و منزہ جذبہ جو حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اتحر میں موجزن تھا تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی آپ محبت و عشق کے جس عظیم مقام و مرتبہ پر فائز تھے اسے دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رشت کیا حضور نبی کریم علیہ السلام کے باطنی فیضان سے حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ پاک و منور و تامہ تھا اس باطنی فیضان کے نور سے آپ نے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تھا وہ اسرار الہی جسے ہر کوئی نہیں پا سکتا اسے آپ نے مدینہ طیبہ سے دور یمن میں بیٹھ کر پا لیا اور پھر مخلوق خدا سے کنارہ کشی اس لئے اختیار کر لی کہ لوگوں پر آپ کا مقام و مرتبہ ظاہر نہ ہو جائے حضور نبی کریم علیہ السلام کی آپ پر خصوصی نگاہ کرم تھی آپ کا شمار سرکار مدینہ علیہ السلام کے دوستوں میں ہوتا ہے آپ کے حالات کی کیفیت سے نبی کریم علیہ السلام کو آگاہی حاصل تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق محبت کی تڑپ و لگن جو حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں موجود تھی اس کا علم سرور کہنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی تھا حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے عشق تک کی تمام منازل کو تیہ کر رکھا تھا یہی وجہ ہے کہ آپ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخیل ہیں اور اس راہ پر چلنے والوں کے لئے ایک عظیم قائد و رہنما ہے جس دیوانگی اور وارفتگی کے جذبے کے ساتھ آپ نے رسول کریم علیہ السلام سے عشق کیا وہ جذبہ عشق کی انتہائی بلندیوں پر پہنچا ہوا تھا جس نے آپ کے اور حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابین ایک مضبوط باطنی اور روحانی تعلق قائم کر دیا یہ پروردگار عالم کا آپ پر خصوصی فضل و کرم تھا کہ اس نے اپنے پیارے محبو علیہ السلام کی محبت و عشق کی دولت سے آپ کے قلب پاک کو مالا مال کر دیا تھا حضور عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو کا سینہ عشق کاملہ کا فیض حاصل کرنے والوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور اپنی زندگیوں کو ایک نئی جہد دی آپ کے قلب منور میں حضور نبی کریم علیہ السلام سے عشق محبت کا جو علاؤ روشن تھا اس کی روشنی تاریخ دلوں کو منور کرنے کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ایک عظیم منارہ نور تھی آپ مستجاب الدعوات اور بارگاہ الہی کے مقبول و برگزیدہ بندے تھے مستحور الحال اور اپنے حال میں مستو مگن رہنے والے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولی خاص خیر تعبین حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے آپ کی سیرت طیبہ محبت و عشق کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے ایک عظیم درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے آپ کے نصاح و اقوال مطلع شیان حق کے لیے منبع ہدایت ہیں ناظرین عویس کرنی رحمت اللہ علیہ سے بہت سے زرین اقوال منقول ہیں جن سے حکمت و دانائچ لگتی ہے سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عویس کرنی کی ایک چادر تھی جو زمین پر بیٹھے ہوئے زمین پر لگتی تھی اس پر وہ کہا کرتے تھے یا اللہ میں ہر زی روح کے بھوکے اور ننگے ہونے پر تجھ سے معذرت چاہتا ہوں میرے پاس میری پشت پر موجود کپڑا اور پیٹ میں موجود خوراک ہی ہے خوف الہی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنا نگے بان سمجھنے کے بارے میں عویس کرنی کا کول ہے اللہ کے عذاب سے ایسے ڈرو کہ گویا تم نے سب لوگوں کا خون کیا ہوا ہے اسبغ بن زید کہتے ہیں کسی دن شام ہوتی تو عویس کرنی کہتے ہیں آج کی رات رکو کی رات ہے تو صبح تک رکو کرتے اور کبھی شام کے وقت کہتے آج کی رات سجدے کی رات ہے تو صبح تک سجدے میں پڑھے رہتے اور بس اوقات شام کے وقت اپنے گھر میں موجود اضافی کھانا پینا لباس سب کچھ صدقہ کر دیتے اور پھر کہتے یا اللہ اگر کوئی بھوک سے مر گیا تو میرا مواخذہ مت کرنا اور اگر کوئی ننگا فوت ہو گیا تو میرا مواخذہ مت کرنا صبح تک رکو کرتے صبح تک سجدے میں پڑھ رہتے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں رکو اتنا لمبا کرتے تھے کہ صبح ہو جاتی اور پھر دوسری رات میں سجدہ اتنا لمبا کرتے کہ صبح ہو جاتی تھی شابی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مراد قبیلے کا ایک شخص عویس کرنے کے پاس سے گزرا اور استفسار کیا صبح کیسے ہوئی تو عویس نے کہا الحمدللہ کہتے ہوئے میں نے صبح کی ہے اس نے کہا زندگی کیسے گزر رہی ہے انہوں نے کہا ایسے شخص کی کیا زندگی جو صبح ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ آج شام نہیں ہوگی اور اگر شام ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ صبح نہیں ہوگی پھر مرنے کے بعد جنت کی خوشخبری دی جائے گی یا پھر جہنم کی قبیلہ مراد کے فرد موت کی یاد کسی مومن کے لئے خوشی باقی نہیں رہنے دیتی اور اگر مومن کو اپنے اوپر واجب حقوق الہی معلوم ہو جائیں تو اپنے مال میں سونا چاندی کچھ بھی نہ چھوڑے سارا صدقہ کر دے اور اگر حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اس کا کوئی دوست بھی باقی نہ رہے جب ناظرین سرتاجِ عاشقان حضرت خواجہ عویس کرنی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہِ اقدس کی تفصیلات بیان شروع کی اور رفیقانِ رسول وہیں کھڑے کھڑے شبیحِ مبارک ملاحظہ فرماتے رہے جب آپ کاموش ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا سیدنا آپ تو حضور کی خدمتِ اقدس میں تشریف نہیں لاسکے اور آپ نے تو انہیں ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا پھر آپ کس طرح ان کے روخِ مبارک کے خد و خال کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں حضرت عویس کرنی نے اپنی سفید داڑی جبہ مبارک سے ملتے ہوئے کہا آپ حضرات نے حضور کو ہونے کے مقام پر دیکھا ہے اور میں نے نہ ہونے کے مقام پر محبوب کی خدمت میں اپنی روح کو حاضر رکھا ہے آپ خوش نصیب تھے کہ نعمت ہر وقت آپ کے روح پر روح تھی ہم دور تھے اور قرب کی دید سے محروم تھے اور خوش نصیب اور محروم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ محروم ہر وقت نعمت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اس کے لئے حریص رہتا ہے نہ ہونے کے مقام پر دیکھنے والے کی صرف آنکھیں نہیں دیکھتیں اس کا سارا وجود طلب بن جاتا ہے ناظرین یہاں پر عویس نام کا مطلب اور معنی بھی آپ کو بتا دیں عویس یہ عویس کی تصغیر ہے اور عویس کے معنی بھیڑیا کے بھی آتے ہیں اور اس کے معنی عطیہ کے بھی آتے ہیں عطیہ کا معنی اور صاحب فضیلت تابع کی نسبت دونوں کا لحاظ کرتے ہوئے مذکورہ نام رکھنے میں کوئی حرچ نہیں ناظرین حضرت عویس کرنی رحمت اللہ لے کے انتقال کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ مورخین اور علماء کا اس میں اختلاف ہے لیکن رائج کول یہ ہے کہ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد آپ حجاز گئے اور جنگ سفین میں حضرت علی کی حمایت میں لڑتے ہوئے سنتیس ہجری کو شہید ہوئے تھے عویس کرنی کا مزار اتھر شام کے مشہور شہر الرکا میں واقع ہے جو چودہ سو سال سے مرجع خلائق بنا ہوا ہے آپ کے مزار پر بہت پہلے ایک عالی شان مسجد بھی تعمیر ہوئی لیکن بدقسمت اسے دو ہزار تیرہ کو دائش کے خونخار جنگجوں کی بمباری سے آپ کا مزار اور مسجد دونوں تباہ ہوئے تھے تہم آپ کی قبر آج بھی موجود ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان وزرگوں کی ہدایات پر عمل کرنے اور ان کی حیات مبارکہ سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین